ملائم سنگھ یادو کے گھر کے باہر آ گئے ہیں یہاں پر اکلیش کو واپس کرنے کی مام کی جا رہی ہے شیپال یادو جی کو پوری طرح سے ہاتھ سمیدانک طریقے سے ہٹائے گیا ہے اکلیش یادو جی کو اور اسے ہم کتہ ہی سہن نہیں کریں گے سماجوادی پارٹی آج کی ریٹ میں شیپال یادو جی کے پردیس اتیکس بننے سے گنڈوں موالیوں اور دلالوں کی گرفت میں آ چکی ہے یہاں پر اکلیش کے سمرتھک جھٹ گئے ہیں ملائم سنگھ یادو کے گھر کے باہر اور شیپال یادو کو ہٹانے کی مانگ کر رہے ہیں اکلیش کے سمرتھر میں نارے بازی کر رہے ہیں بھاری پولیس فورس یہاں پر تینات کر دے گئے اکلیش کے سمرتھک ملائم کے گھر پہت چکے ہیں اور جو ملائم سنگھ یادو کے سرکشہ کرمی ہیں ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں تصویروں میں دکھاتے ہیں یہ وکرمہ دیت کے مارگ ہے ملائم سنگھ یادو کا گھر جہاں پر پولیس فورس تینات کیا جا رہا ہے اور ہم اپنے پیچھے دکھائیں گے کہ یہاں پر دیرے دیرے کچھ سنکھیا بڑھتی جا رہا ہے اکلیش کے سمرتھکوں کی ملائم سنگھ یادو کے گھر کے باہر سرکشہ کرمی لگاتار انہیں ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کیسے لیٹ چھپے ہیں سڑکوں پر آپ کو ہم تصویر دکھائیں گے کیمرمن امر سے کہیں گے کہ ہٹنے کو تیار نہیں ہے یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ لکنو کی سڑکوں پر کس طرح سے سنگرام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اکلیش یادو کو چھ سال کے لیے سماجبادی پارٹی سے برخاست کیا ہے ملائم سنگھ نے رام گوپال یادو کو بھی چھ سال کے لیے برخاست کیا ہے تو یہ ابھی لکنو کی سڑکوں پر اس طرح کا سینیاریو دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ رام گوپال یادو جس طرح سے تیکنیکی بات چیت کر رہے ہیں کہ جو سمویدھانک طور پر ان کو ہٹانا اچت نہیں ہے نوٹس کا جواب ملنا چاہیے تھا اب اکلیش کی جوابی کاروائی کیا ہوگی اکلیش رام گوپال کا اگلا قدم کیا ہوگا اس پر نگاہ ہے اور کیا رام گوپال یادو دورہ بلائے گے وشال کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں دس ہزار کے قریب صدر سے ہے وشال میرا سوال ہے آپ سے آپ نے خود بتایا ابھی اکلیش یادو نے راستی ادھیویشن میں جو آئیں گے لوگ ان کا سمرتن پہلے سے جھٹا لیا ہے تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ سماجوادی پارٹی اے کا ادھیویشن ہوگا یا سماجوادی پارٹی ایم کا ادھیویشن ہوگا اور دوسری بڑی چیز کیا اسی کے آدھار پر یہ تیہ ہوگا کہ اکلیش یادو اب مکہ منتری رہیں گے یا نہیں رہیں گے روید جی یہاں پر دو چیزیں سمجھ لینا بہت آوشک ہے ایک تو ملائم سنگھ یادو نے مکمنتری کے سوال پر کہا ہے کہ وہ فیصلہ لیں گے ملائم سنگھ یادو کیا پتہ ادھیویشن سے پہلے بیٹھک بلا کر مکمنتری چینج کرنے کا فیصلہ لے لیں اور رہی بات ادھیویشن کی اگر سماجوادی اے اور سماجوادی ایم کا ادھیویشن ہے تو یہ جو ادھیویشن بلائے جائے گا فلحال نہ اے کا بلائے جائے گا نہ ایم کا بلائے جائے گا بلکہ ادھیویشن سماجوادی پارٹی کا ہوگا کیونکہ فلحال سماجوادی پارٹی میں کوئی ٹوٹ نہیں ہوئی ہے پارٹی سے باہر کیا گیا ہے رامگوپال یادو کا یہ کہنا ہے کہ جو کار کرتا تھے وہ ناراض ہیں اور ان کی مانگ پر یہ راشتری ادھیویشن بلائے جا رہا ہے اور ملائم سنگھ یادو نے یہ اپیل کیا ہے پردیش کے کار کرتاؤں سے سماجوادی پارٹی کے کار کرتاؤں سے کہ کوئی بھی اس ادھیویشن میں نہ آئے اب آگے سماجوادی پارٹی کا بھابش کیا ہوگا اس ادھیویشن پر تائے ہوگا کہ جو چنے گئے صدس جن کو منونیت کیا جاتا ہے اور جو میمبرز ہوتے ہیں ہم بتا دیں اس میں صدس سے کون کون ہوتے ہیں راشتری ادھیویشن میں جو جتنے سماجوادی پارٹی کے ویدھائیک ہوتے ہیں ویدھان سبح آدھیکش ہوتے ہیں اس کے علامہ جو فرنٹل سنگٹہ نجائی وہ یوزن سبح ہو لوہیا وہینی ہو چھاتر سبح ہو جو اس کے زلادہ دیکش اور یہ رہتے ہیں نیورتمان زلادہ دیکش رہتے ہیں وہ اس لسٹ میں شامل ہوتے ہیں اس کے علامہ کچھ سانسدوں کو اس میں جگہ دی جاتی ہے دیش کے علاق حصوں میں سے کچھ لوگوں کو اس میں منونیت کیا جاتا ہے جو سوطر بتا رہے ہیں لگ بگ دس ہزار کی سنکھیا ہے جو راشتری ادھیویشن کے صدس سے ہیں ان دس ہزار میں سے کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں اکھلش اور رامگوپال کے سمرتن میں راشتری ادھیویشن میں یہ بڑا سوال ہوگا اور کتنے لوگ ملائم سنگھ یادو کی بات کو سنتے ہیں کہ اس راشتری ادھیویشن میں شامل نہیں ہوتے ہیں یہ بھی ایک بڑا سوال ہوگا تو اب لڑائی سماجوادی پارٹی سپریمو بننے کو لے کر ہے کہ سماجوادی پارٹی کا سپریمو کون ہوگا ملائم سنگھ یادو فلال سماجوادی پارٹی کے ادھکش ہیں کی ابھی ٹوٹ نہیں ہوئی ہے میرا سوال ہے ٹوٹ کے اور کیا لکشن ہوتے ہیں کیا انتظار کریں گے کہ اعلان ہو گیا ٹوٹ گئے ہیں ہم تب ہی مانیں گے اس سے زیادہ ٹوٹ کے لکشن ہوتے ہیں کیا جو ابھی ہو رہا ہے بلکل روحی جی اس سے زیادہ ٹوٹ کے لکشن نہیں ہو سکتے ہیں جو تقنیقی بشال میں تھوڑا سا روک رہا ہوں بشال تھوڑا سا روک رہا ہوں سی پی رائے ہمارے ساتھ فون لائن پر آ گئے ہیں سماجوادی پارٹی کے پروکتہ ہیں سی پی رائے سواگت ہے آپ کا زی نیوز پر سی پی رائے صاحب سر ٹوٹ ہو گئی یا انہی باقی ہے اب مان لیں سماجوادی پارٹی ایم اور اے دو الگ الگ ہیں نہیں روحی جی میں تو ابھی نہیں ماندہ ہوں ہم لو لگاتار کوشش کر رہے تھے کہ پارٹی ایک رہے اور ایک جو ٹوٹ کے کام کرے اگلے سیادہ جی ملائن سنگ کے بیٹھ ہے آپ نیتا جی کے ساتھ ہیں کہ مکہ منتری کے ساتھ ہیں میں سماجوادی پارٹی کے ساتھ ہوں تو سماجوادی پارٹی تو خود ہی طے کر رہی ہے ابھی کہ ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے نہیں بلکل سماجوادی پارٹی ایک ہی جگہ ہے اور ایک ہی سماجوادی پارٹی ہے میں اسی میں ہوں آپ کی اکھیلش ملائم سنگھ یادف سے بات ہوئی ہے حال فلال میں اور ملائم سنگھ یادف سے مکھونتری جی کیونکہ بہت بیست رہتے ہیں مکھونتری ہیں وہ ان کا کام زیادہ بیستتہ کا ہے اور مجھے کوئی ایسا کام بھی ماں نہیں تھا اور نیتا جی ملنے میں بہت زیادہ لوگوں سے ملتے ہیں تو ملاقات ہو جاتی ہے راستی دیویشن جو بلائے اکیلیش اور رام گوپال جی نے آپ جائیں گے اس میں تو اس قانون کے حساب سے تو جس آدمی کو پارٹی سے نکال دیا گیا سر وہ پارٹی کی طرف سے سی ایم بھی نہیں ہو سکتا راجی کا بہت بہت شکریہ سی پی رائے ہم سے بات کرنے کے لئے سماجداری پارٹی کے پر بکتہ ہیں سی پی رائے حالانکہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں سماجداری پارٹی کے ساتھ ہوں لیکن ان کی باتوں سے صاف پتہ لگتا ہے کہ وہ ملائم سینج یادف کے ساتھ ہیں اس بیچ آپ دیکھ سکتے ہیں اکیلیش یادف کے گھر پر کیا ستی ہو چکی ہے ان کے گھر کے باہر بڑی تعداد میں سمرتک مادود ہے اکیلیش یادف کے خوب نارے بازی ہو رہی ہے خوب ہنگامہ ہو رہا ہے سمرتک میں غصہ بھی ہے ناراض کی بھی ہے اس بات کو لے کر کہ اکیلیش یادف کو کیسے پارٹی سے ایکسپل کیا گیا ہے اب دیکھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ اکیلیش یادف باہر آنے کے بعد کیا میڈیا سے بات کریں گے وہ کیا قدم اٹھائیں گے کیا اس کی جانکاری دیں گے اس کے پہلے اب تک اکیلیش جو جو چیزیں کرتے رہے ہیں اس کی جانکاری چھنچن کے باہر آتی رہی ہے میرے سہیوں کی وشال پانڈے لگاتار سب سے پہلے پچھلے چار دن سے جو بھی گھٹنا کرم اتر پدیش کی راجنیتی میں ہو رہا ہے آپ کو زینیوز پر بتاتے رہے ہیں انہوں نے پہلے اس بات کا آپ کو علم دے دیا تھا کہ اکیلیش اپنے کینڈیڈیٹ الگ سے اتاریں گے اکیلیش یادف نے اپنے امیدواروں کی یادف نے اپنے بھائی چچیرے بھائی رامگو پالی یادف اور اپنے بیٹے اکیلیش یادف کو پارٹی سے نشکاسد کرنے کا اعلان کیا ہے اب وشال سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے سی ایم کی کرسی سے نہیں ہٹایا ہے اور اس کا فیصلہ اپنے پاس سرکشت رکھا ہے کیا ملائیم سنگھ وقت دے رہے ہیں اکیلیش یادف کو کہ واپس آ جاؤ گھر کا دروازہ ابھی کھلا ہے مافی مانگ لو مل کے چناؤ لڑتے روحید جی اس سوال کے جواب میں ملائیم چنگ نے کوئی سیدھا جواب نہیں دیا انچہ جب یہی سوال پوچھا گیا تھا کیا کچھ گنجائش شیس بچی ہے کہ اکیلیش یادو کو آپ ماف کر دیں گے اگر وہ آپ سے مافی مانگیں تو ملائیم سنگھ یادو نے کہا یہ بات کی بات ہے سو دیکھا جائے گا اس پر نہ ہاں میں جواب دیا ملائیم سنگھ یادو نے لیکن اگر ہم پچھلے کئی دنوں سے گھٹا کرم کو کور کر رہے ہیں ملائیم سنگھ یادو کی قریبیوں سے بات چیت کر رہے ہیں اکیلیش یادو کی قریبیوں سے بات چیت کر رہے ہیں شوپال یادو کی قریبیوں سے بات چیت کر رہے ہیں تو جو اس کا پورا لبی لباب نکل کر سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ فیلحال اگر دیکھا جائے آج ابھی کستی میں نہ اکیلیش یادو جھٹنے کو تیار ہیں اور نہ ہی ملائیم سنگھ یادو اپنے تیور سے کہیں پیچھے اٹھنے والے ہیں جلدی سے ایک چھوٹا سا کومنٹ ایک سماجوادی پارٹی کے جگہ دو سماجوادی پارٹی لڑیں گی جس میں آپ نے خود مانا کہ 66% کنڈیڈیٹس ابھی کومن ہیں دونوں کے لسٹ میں تو اس میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا ان کو انت میں تو ایک یہ ہے نا دونوں دیکھیں یہ تو ابھی اس چھیاسر پرتشت میں سے کون لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہوتے کل مولایم سنگھ یادوں نے بھی بیٹھک بلائی ہے دس بجے سبھی پرتیاشوں کی جنہوں نے 393 سیٹوں پر گھوشنا کی ہے کیا ان میں سے اکھلیش کے سمرتھر میں جو ہیں یا جن کو اکھلیش نے اپنی کینڈیڈیٹ لسٹ میں جگہ دی ہے چھیاسر پرتشت جو کومن ہیں کیا وہ مولاین کے ساتھ آئیں گے یہ بھی نگاہ اس پر سب کی رہے گی تو اس وقت ابھی یہ ایک لائن میں اسے کہا جا سکتا ہے کہ اب سماج وادی پارٹی ٹوٹ کی طرف پوری طرف بڑھ چکی ہے اکھلیش یادو جھکنے والے نہیں ہیں تقنیکی طور پر پہلوں سبھی پہلوں پر دونوں پکشوں میں وچار کیا جارہا رہا ہے روحید جی پلکل یہ وچار ہوگا وشال اور ساتھی لائف وشول سیدھی تصویریں اکھلیش یادف کے گھر کے باہر کی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سمرتھک بڑی سنکھیا میں یہاں پر جھٹ چکے ہیں اور اکھلیش یادف کی واپسی کی مانگ کرتے ہوئے نظر آ رہے یہ اتر پردیش کی بڑی خبر ہے بڑا وشلیشن کی مانگ کرتے ہوئی ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں روحید آپ بھی رہے گا میرے ساتھ اور ساتھی بشال بھی نوٹنگو فائد